ناظرین سلام علیکم آپ کو کیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ حارون رشید صاحب کی ہے ان کا ایک واست ایکسپیرینس ہے اس ملٹین ویڈیا میں دیکھتے ہیں ویڈیو یہ ضرور ہو جائے گا یہ مشکل ہے جہاں گی ترین صاحب نے خود ایک سروے کرایا ہے پورے ملکہ تو وہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وران خان قائج بیس پچیس ویسے زیادہ ہے پنجاب میں تو پورے ملکہ میں شاہدیس سے بھی کچھ زیادہ ہو یا اتنا ہی ہو تو وہ اگر وہاں کچھ کر سکتا تو جانگی ترین صاحب کر سکتا ہے یہ بڑا انترسٹنگ ویسے حارون صاحب بات مکمل کرنا تھے یار وہ اپنا آخری دوازہ جب بات ہوئی تھی تو وہ ان کا مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ شاہد صاحب میں انترسٹیٹیل نہیں ہے انسرے سے اور وہ کیوں کریں یہ انہیں ایسے حاصل کیا ہوگا پہلے انہیں کیا حاصل ہوگا حارون صاحب یہ آپ اس تھیوری کی بات کریں جو کہ ہم نے پروو ہوتی دیکھی ہے بائی الیکشن کے اندر کہ بہت سارے الیکٹیبلز تھے لیکن وہ الیکٹیبلز ہار گئے جو کہ آزاد ہے حصیت میں جنہوں نے تحریکین صاحب جوائن کی تھی عمران خان جیت گئے تو الیکٹیبلز جو ہیں اب وہ کیا ابھی بھی اتنے طاقت پر ہوں گے جسٹن کیس جب بھی الیکشن ہوتا ہے یا پھر وہ عمران خان نے ان کے سیاست ختم کر دیا یہ جو ہم بیٹھ کے جیجمنٹ دے دیتے ہیں ہر چیز پہ اتنا جیجمنٹل نہیں ہونے چاہیے یہ مثلا ناروال میں تین پرسنٹ کا ہے جو ہے ایسان اقبال کی جیجمنٹ کی جو بھی بچا ہو شایت انہوں نے کام زیادہ کیا ہو رانہ سناولہ کی جیجمنٹ کی پچیس پرسنٹ کا اچھا ہے کہیں کتنا ہے کہیں کتنا ہے کہیں ہے ہم انیس سو اکتر دیکھ چکے ہیں آپ پپلر لیڈر کو روک نہیں سکتے روکیں گے تو تبہ ہی آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے دیکھئے ایک جنرل باجوہ وہ تھے جو جنہوں نے چارج لیا تھا اور وہ کو چارہ کا اظہار کرتے تھے ایک جنرل باجوہ وہ تھے جو تین مہینے کے بعد ہمارے سامنے آئے تھے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جب نیار میں چیف آتا ہے وہ چارج لیتا ہے وہ اپنے ابھی تو انہوں نے اپنے ٹیم ہی نہیں بنائی ہمیں معلوم نہیں ہے جو چیز اس پہ ہم گمان پہ ججمنٹ کیسے دے سکتے ہیں مونے سلائی صاحب نے ایک ٹویٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ میرے دوست کو اغوا کیا گیا ہم پہ پریشر ہے کہ پی ڈی ایم کو جوائن کر لیں ان کا اشارہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہوگا مونے سلائی صاحب سے کہہ رہے ہیں مونے سلائی صاحب صبح یا اس باپ بیٹے کو کچھ بتا نہیں صبح کچھ کرتے ہیں اچھا حرون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آپ نے کہا جی پاپولر لیڈرشپ بڑی اہم ہوتی ہے بٹو سے بڑا پاپولر کون تھا بٹو کو ڈائی سالہ کال کوٹری میں وہ گیا جس طرح گیا آپ کے سامنے ہے بین ازیر بھی چلے گئی اور اپنا نواز شریف بھی بہت پاپولر تھا ایک قوالے سے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی عدالہ سے فارغ ہو گیا تو یہاں تو پاپولر لیڈرشپ کے بڑے فیلئر آئے ہیں پاپولر لیڈرشپ کے فیلئر سے تباہی بھی تو ہاتی ہے نا بات یہ ہے بٹو سیبنٹی سیون میں ہرگز ہرگز اتنے پاپولر نہیں تھے یعنی دوسروں سے زیادہ پاپولر تھے انہوں نے وہ غلطی کی جو آج کال عمران خاص صاحب کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو خوف زدہ کر دیا ان سے خلاف ایک متعدماز بن گیا دوسری بات یہ اگر ناگوارے خاطر نہ ہو اگر آپ مجھے معاف کر سکیں انہوں نے قتل کر رہا تھا لوگوں کو ڈاکٹر نظیر کو قتل کر رہا تھا انہوں نے مولا شبس الدین کو قتل کر رہا تھا انہوں نے اس قصوری کے والد کو قتل کر رہا تھا انہوں نے راستے بند کر دی تھے میں خانصہ سے مستقل کہتا ہوں راستے نہ بند کریں مخالفین کے لیے اچھا اب یہ سروے کی آپ بات کر رہے تھے حارون صاحب سنیں امریکہ برطانیہ نے بھی یہاں پہ سروے کروائے ہیں برطانیہ نے نہیں امریکہ چین سعودیہ رب اور ترکیہ اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا چلا ہوگا کہ عمران خان بہت پاپلر ہے یہاں پہ یہ تو انتوں کو بھی پتا ہے یہ تو اگر آپ کہیں تو میں اپنے ٹریور کو بھیجتا ہوں ابھی جاں میں بیٹھا ہوں اچھا حارون صاحب آپ خان صاحب کے بارے میں میں آپ کی ایک رائے جاننا چاہ رہا ہوں خان صاحب یہ چھے مینے سے جب سے ہیں بڑے اگریسی ہوئے ہیں مگر پریکٹیکلی جو جو انہوں نے انونسمنٹ کی انہوں نے قومی اسیمبلی سے پہلے استیفے دیئے وہ منظور نہیں ہوئے پھر وہ لانگ مارچ کے لیے گئے وہ بھی کوئی رزلٹ گو نہیں ہے جو کہہ رہے تھے اب وہ اسیمبلی بھی نہیں توڑ پائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ان کی پاپلریٹی پہ یہ ایسا ایک امپریشن پڑے گا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا ویپ میں اس کا کوئی امپریشن جائے گا لوگوں کے لیے بھائی جان انپپلر ہوتے ہیں لیڈر ہیرو نہیں انپپلر ہوتے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یہ ایک نیم قبائلی معاشرہ ہے اگر دلیل پہ چلیں تو عمران خان صاحب کو دلیڈر ہی نہیں بننے چاہیے تھا عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلیننگ ہی نہیں ہے ان کے پاس کونسی پلیننگ ہے بی آر کو ٹھیک کرنے کی جس بالٹی میں آپ کو پانی لانا اسی میں سراخ ہے عدلیہ کے لیے میں نے ان سے جب بھی ملتا ہوں پوچھتا ہوں عدلیہ کے لیے منصوبہ بتا ہے وہ کرے کر رہے ہیں کام ایک آنمی پہ بیسے کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کمیٹی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے اگر ریلوے کے لیے کیا ہے پریوٹیزیشن کے لیے کیا ہے وہ لیکن آپ مقابلے میں تو دیکھیں نا اگر تو میری گشتی و ایک پہلوان کے ساتھ تو مجھے بتا ہے بس ایک سیکنڈ میں ٹھہروں گا اور اگر ایک نوے سال کے آدمی کے ساتھ میری آگ پشتی کرا دیں تو وہ مجھے کیسے جیت سکتا ہے بات یہ ہے دوسری طرف ہے زرداری نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں کوئی چرس کرنے کی ضرورت ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل پنجاب کا انہی حالیہ دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ مستقبل جو اچھا جمعی ہوتا وہ تین مینے سے زیادہ کی پشین کوئی نہیں کرتا لیکن بظاہر آپ عمران خان کا علاج کوئی نہیں ہے سر آپ پرانے آپ کی رفاقت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کافی دنوں سے جب وہ صحافیوں کو ملتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب کو بھی آپ نے مشورہ دیا ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت دیا ہے میں جیجمنٹ نہیں دے رہا ہاں دیا تھا مشورہ وہ آپ دے ریکارڈ ہے جو مشوروں پر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لوگوں کا خیال ہے کہ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں ایک آدمی جس کو ہزار مشورہ دینے والے ہوں اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہوں تو وہ نہیں کہ مشوروں پر عمل کرتا ہے مجھے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے میں تو دو مہینے میں ایک دوہ کبھی ملتا ہوں اور بعض چیزوں پر شیرے سے میں دیکھتا ہوں کہ بھی ریشنیٹیں تو رائے دیتا ہی نہیں اور صرف وہ جو ایک بات بیچ میں رہ گئی ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی چین کی دوسرے ممالک کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں اوپیسلی ان کو چلے نظر آگے امران خان پاپلر ہے اس کا امران خان کو یہاں پر کوئی فائدہ ہو سکتا فائدہ کیا نہیں ہوگا نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد امریکی پالیسی ہے کہ پاپلر لیڈرز کے ساتھ گاڑی نہ جائے موں میں گاس لے کے ان کا صفیر پشاور گیا تھا گاڑیاں دیکھا ہے اور ان سے کام آپ سمجھ کے کام کرنا چاہتے ہیں پاپلر لیڈرشپ جمہوریت اور ہوتی کیا ہے پاپلر لیڈرشپ پاپلر لیڈرشپ پاپلر لیڈرشپ اس دنیا کے کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے بیسے لے ہم کرتے ہیں انسانوں کے تطفیروں کے اچھا حرون صاحب یہ تھوڑا سا جنوبی پنجاب کی رہنمائی کیجئے گا یہ جو الیکٹیبل کی سیاست ہے اس کا ہمیشہ جنوبی پنجاب سے بڑا تعلق بانتا ہے یہ وہاں کا ایک سیاسی کلچر ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دوزار اٹھاراں بھی دیکھیں پہلے بھی الیکشن دیکھیں یہ کی لوگ بن جاتے ہیں ایم این ایم پی ایز حکومت میں بڑا اہم ان کا کردار ہو جاتا ہے پلوجستان میں اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا وجہ ہے اس میں جنوبی پنجاب میں بھی ہے بیسے تو پستی پنجاب میں بھی ہے یہ لوگ ہمیشہ جیتنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ لوڈیوں کے ساتھ تھے سوشہ ارشہ سوری کے ساتھ تھے مغلوں کے ساتھ تھے سکھوں کے ساتھ تھے انگریزوں کے ساتھ تھے لوگ طاقتور کے ساتھ تھے تو عمران ہاں لڑ لگے ہیں ان سب سے یہ پاپلاریٹی لے جائے گی عمران خانی لڑے گا فیصلے جائیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں زمین پہ نہیں عمران خان صاحب کا ساتھ شکریہ آپ لوگ نے یہ ویڈیو کو دیکھا ہم حروم رترشید صاحب کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لئے لے کریں گے کیونکہ ان کا بہت وسیح تجربہ ہے ان میڈیا ان پرنٹ میڈیا اور ان کا انیلسز جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے جیسے کہ اپنی سویڈیو میں دیکھا ہے انہوں نے واضح طور پہ آپ کو اکسپین کر کے بتایا ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو ناظرین ہم آپ کے لئے عمران ریاض خان صاحب کے لئے لیٹسٹ انیلسز اور سابر شاکر صاحب کے بھی لے کر آتے رہے ہیں اور لے کر آئیں گے اور جو میڈیا پر ٹاک شوز کے اندر جھڑپے ہوتی ہیں ہم وہ بھی آپ کو دکھایا کریں گے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جیسے کہ عمران ریاض خان صاحب نے جلسے جلوسوں میں بھی شرکت کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو جلسے جلوسوں کے دن بھی اب آنے والے ہیں نیکسٹ کمیگ ویک سے بوت سے سٹارٹ ہو رہی ہیں عمران خان صاحب نے کل شیڈو جاری کر دیا ہے جلسے بڑے بڑے جلسے بڑے بڑے شہروں میں منقت کیا جائیں گے سٹارٹ میں تو ان کی بھی ہم پوری کوشش کریں گے تمام انیورسز اور عمران خان صاحب کے سپیچز بھی آپ تک پچھائیں تو ناظرین آپ لوگ محبت ہے آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم آپ کے اس محبت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تمام لیٹسٹ نیوز سے آپ کو آویر کریں گے تاکہ ہر خبر پر ہو آپ کی نظر انشاءاللہ اور ملکی حالات تو پر ہماری دعا ہے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک اچھی وے میں جائے گا اور جو بھارت کی خوش فہمی ہے انشاءاللہ وہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوگی ہمارے عوام ہمارے مسئلہ افواج ہمارے ادارے اس معاملے پر ہمیشہ ایک پیج پر رہیں ہیں اور رہیں گے اور کوئی بھی ہمارے ملک میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا اور جب ایک لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا ہو عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور جیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے بھارت کے خلاف بلاول کی ترجمانی ایک قسم کی کی ہے ان سے جو جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے کلیر ان کو میسیج دیا تو ناظرین آئندہ بھی آپ پارٹن خبر کا اظہار کرتے رہا کریں کمنٹس کے ذریعے اور لائک ہماری چینل کو ضرور کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کریں ہمارے انیلسز اور جو لوگ نئے آئے ہیں کائنلیم سے رگانسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور بیل آئیکن کے بٹن کو جب تک پریس نہیں کریں گے تب تک ہر ویڈیو آپ تک نہیں پوچھ پائے گی تو کائنلی رگسٹ ہے ہم بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں تینکیو فور ووچنگ اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ دیکھے بان پاکستان سے مرواباد